بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور جی آج میں بنا رہی ہوں لچے دار پرٹھے لچے دار پرٹھے بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں لیکن ہیوی بھی بہت ہوتے ہیں اور اگر مجھ سے کسی نے فرمائش کی تھی لچے دار پرٹھے بنانے کی تو پھر یہ ان کی فرمائش پہ میں حاصل بنا رہی ہوں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا میرا یہ طریقہ ہے میں اپنا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک سمپل پیڑا لے لیا تھا اس میں کوئی گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں بڑا تھا بس سمپل پیڑا لے کے پھر میں اس کو بیل رہی ہوں اور بیل کے آپ جتنا پتلا کر سکتے ہیں اتنا پتلا کر لیں اس کے بعد پھر ہم کریں گے اس کی کٹنگ یہ جی میں نے پراتھا اپنا بیل لیا ہے روٹی مطلب اپنی بیل لی ہے اب اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی گھی آپ دیسی گھی لے لیں دیسی گھی تو ہیر بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو میں ڈالٹا گھی استعمال کروں گی اور اس کے اوپر میں نے ڈالٹا گھی اور اس کے اوپر تھوڑا سا خوشکارٹا ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں اس کے سٹرپس کٹوں گی اچھا خوشکارٹا اس لئے ڈالتے ہیں کہ روٹی جو ہے نا پراتھا جو ہے آپ کا کرسپی بنے اگر آپ کو زیادہ کرسپی نہیں کرنا تو آپ بے شک خوشکارٹا نہ ڈالیں لیکن کیونکہ یہ تو لچے دار تھوڑے کرسپی کرسپی مزے کے لگتے ہیں اس لئے میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا گی رہ گیا تھا پھر میں نے اس کے کارنر پر بھی کی لگا لیا کیونکہ گی جتنا زیادہ اور اچھا لگا ہوا ہوگا اتنا کپ رٹھا مزے کا بنے گا اچھا جی یہ میں نے سٹرپس کٹ لئے تھے اب میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھوں گی اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا خوشکارٹا ڈالوں گی آپ چاہیں تو ہر سٹرپس کے اوپر تھوڑا سا خوشکارٹا ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف اوپر سے خوشکارٹا ڈالوں گی کیونکہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا خوشکارٹا ڈالا تھا اب میں اس کو کروں گی رول یہ رول کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو گئی کیونکہ میں نے گھی کی فیلنگ کی ہوئی ہے لیکن کوئی اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا ایسے کر کے آپ پیڑے بنا کے سارے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنی دیر یہ پیڑے پڑے رہیں گے اتنے ہی مزے کا اور کرسپی پراتھا بنے گا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بنا کے پیڑے رکھ دیتی ہوں ایک تو صبح جلدی بن جاتے ہیں پراتھے اور دوسرا یہ کہ گھی جو ہے وہ پراتھے میں صحیح طرح اس میں رچ بس جاتا ہے جس سے پراتھا بہت مزے کا اور کرسپی بنتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی اس لئے پھر میں نے ایسے ہی جو اینا کر لیا اب میں اس کو بیلوں گی بیلنے کے بعد پھر میں اس کو تبہ پر ڈال دوں گی اچھا آپ چاہیں تو اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ کرسپی کرنا ہے تو اچھا بیلنے کے بعد پھر میں اس کو تبہ پر ڈال دوں گی میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا ہے اب میں ڈال دوں گی اس کے اوپر پراتھا اور اسی طرح کر کے سارے پراتھے بنا لوں گی یہ اوپر سے ڈالوں گی گھی تھوڑا سا اس کے بعد ایک سائیڈ پک جائے گی تو اس کی دوسری سائیڈ میں نے پلٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کے بیچ میں لچے سے نظر آ رہے ہیں اچھا یہ جتنی باریک روٹی آپ بیلیں گے اور اس کے جتنے باریک سٹرپس کٹیں گے اتنے ہی زیادہ لچے بنیں گے اگر کم لچے چاہیے تو تھوڑے موٹے موٹے کٹیں اور اگر زیادہ لچے چاہیے تو پھر آپ روٹی کو بڑا کر کے تو اس کے باریک باریک سٹرپس کٹیں لیکن یہ زبردست اور بہت مزے کا بنتا ہے اس کے ٹیسٹ میں اور سیمپل پراتھے کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہ ہیوی بھی ہوتا ہے اور بہت مزے کا بھی ہوتا ہے بچوں کے لئے تو ہیر بہت مزے کا لگتا ہے بڑے بھی بہت پسند کرتے ہیں اچھا اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس سے میں بناتی ہوں زیادہ تر میں اس طریقے سے بناتی ہوں لیکن یہ طریقہ بھی میں کبھی کبھی ٹرائے کرتی ہوں یہ بھی اسی طرح ہی ہے روٹی بیل لینی ہے آپ نے اس کے بعد پھر اوپر سے گھیڑا لینا ہے اور تھوڑا سا خوش کٹا اس کے بعد صرف ایک سرے سے میں نے کٹ لگایا ہے اور ایسے اس کو رول کرتے جانا ہے یہ پورا آپ نے اس کو رول کرنا ہے پھر اس کو ایسے رول کر کے تو پیڑے کی شکل میں آپ نے کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس پروسیجر کو دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر بیل کے اس کو جساں دوسرا پراتھا بنایا ہے اسی طرح ہی بنا لیں گے اور اس کو میں سرف کروں گی چنے کا سالن میں نے بنایا تھا تو اس کے ساتھ سرف کروں گی اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا دھیر سارا خیار رکھی گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ